دوستو ترکیش ڈراما ارتوگرل غازی دنیا بھر میں مقبول ترین ڈراما بن چکا ہے اس ڈراما میں مسلمانوں کا ایک جامباز جنگجو ارتوگرل غازی اسلام کا پرچم بلند کرتا ہے اور اپنے قریبی ساتھی سپا سلاروں کی مدد سے دشمنوں کی تباہی کا سبب بنتا ہے تو چلیے دوستو آج آپ کو ارتوگرل غازی کے چھے ایسے قریبی ساتھیوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو دشمنوں کی اینٹ سے اینٹ بجاتے بجاتے جامیں شہادت نوش کر گئے مگر ان سپا سلاروں کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمبر سکس سفدر دوستو سفدر خوشنود قبیلے کا ایک سپاہی ہوتا ہے جس کی وفاداری پہلے تیمور کے ساتھ تھی مگر بعد میں تیمور کی شہادت کے بعد ارتوگرل کا ساتھ ہی بن جاتا ہے اور سفدر نے ارتوگرل گازی کے ساتھ ہی وہاں سے ہجرت کر لی ایک بار ارتوگرل گازی سفدر کو کراچی سارک قلعے میں بھیجتا ہے اور وہ وہاں فقیر بن کے حالینہ سے مل کر اہم معلومات لے کر آتا ہے ایک دفعہ قلعے کو فتح کرنے کے لیے بہادر صاحب پتھر پھینکنے والی توپیں بنا رہے تھے تو وہاں پر سفدر سیکیورٹی پر سپاہیوں کا سربراہ ہوتا ہے تب سلیبیوں کو خبر ملی کہ مسلمان قلعہ فتح کرنے کے لیے پتھر پھینکنے والی توپیں بنا رہے ہیں تو یہ سن کر سلیبیوں نے زبردست اٹیک کر دیا اور اس حملے میں وہاں سب سپاہیوں کے ساتھ سفدر کو تلواروں کے وار سے شہید کر دیا جاتا ہے دوستو آلیار بے جاندار کا بیٹا جبکہ اورال اور اسلحان کا بھائی تھا جو کہ آلم دین بھی ہوتا ہے یہ ارتگرل کے وفادار بھائی کی طرح ہر جنگ میں ارتگرل غازی کا ساتھ دیتا ہے اور اسی بات سے آلیار کا باپ اور بھائی اس سے شدید نفرت کرتے ہیں آلیار کے باپ کی وفاد کے بعد ارتگرل غازی امیر سادتین کوپیک پر خوب دباؤ ڈال کر آلیار کو چودار قبیلے کا سردار بنا دیتا ہے دوستو سلطان آلیار دین کا جاسوس پکڑے جانے پر آلیار بے اور ارتگرل غازی اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس گار میں پہنچ گئے جہاں پر سلطان کا جاسوس شہید ہوا تھا مگر یہاں پہ کمانڈر ویسیلس بڑی زبردست گھات لگائے بیٹھا تھا ارتگرل غازی اور آلیار اس گھات میں بری طرح پھس جاتے ہیں کمانڈر ویسیلس کے اچانک حملے سے آلیار بے بری طرح زخمی ہو جاتا ہے اگر سلطان آلیار دین وہاں موقع پر مدد کو نہ پہنچتے تو سارے مسلمانوں کا وہاں سے زندہ بچ جانا ناممکن تھا آلیار وہاں تیر لگنے کے باوجود کافی بہادری سے دشمنوں کا مقابلہ کرتا ہے لیکن بعد میں قبیلے کے اندر کافی دنوں تک علاج کروانے کے باوجود آلیار بے زخموں کا مقابلہ نہیں کر پاتا اور ارتگرل غازی کو اپنی وسیعت بتانے کے بعد کلمہ پڑھتے پڑھتے شہید ہو جاتا ہے دوستو نویان کا پرانا ساتھی مرگان تیر اندازی میں مہارت رکھتا ہے اور یہ کسی بھی انسان کا تعاقوب کرنے اور نشانات ڈھوننے میں بھی کافی تیز ہوتا ہے جب سفید داڑی والوں نے مرگان کی جان بچائی تو ارتگرل کو پتا چلا کہ مرگان مسلمان ہونے کے بعد سفید داڑی والوں کا جاسوس بن چکا ہے مسلمان ہونے کے بعد یہ محل کے اندر خفیہ صندوق چورانے میں بھی ارتگرل کی مدد کرتا ہے اور وہاں سے ارتگرل کے ساتھ مل جاتا ہے جب ہلاکو خان کا پیغام رسان کمانڈر آلنچک کے پاس خط دینے آ رہا تھا تو ارتگرل غازی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پیغام رسان کو مار کر خطوط اور مہر چھین لیتے ہیں یہ مہر بعد میں خطوط کینٹ کروانے میں مرگان کے بہت کام آتی ہے پھر جو بھی خط آیا سب سے پہلے مرگان اسے پڑھ کے ارتگرل غازی کو سناتا اور بعد میں ارتگرل کے کہنے پر ہر خط کو اپنی مرضی سے بدل کے وہ مہر لگا دیتے مرگان اور ارتگرل غازی نے مل کے بہت بار کمانڈر آلنچک کو بے وکوف بنایا جس کی وجہ سے منگولوں کو شکست کا مو دیکھنا پڑتا ہے ایک بار کمانڈر آلنچک کو مرگان پہ شک ہو گیا تو اس نے مرگان کو پکڑ کے بہت زیادہ تکلیف دی لیکن بعد میں ارتگرل غازی مرگان کو وہاں سے بچا لیتے ہیں دوستو کمانڈر آلنچک کی موت کے بعد ارتگرل غازی نے برکے خان کے جاسوس سے ملاقات کرنی تھی وہاں غازی کے ساتھ مرگان بھی ہوتا ہے اور وہاں منگول کمانڈر اریکو بوکا حملہ کر کے مرگان اور باقی سپاہیوں کو شہید کر دیتا ہے دوستو استاد ہجاتورین ایک ایسے گلام تھے جسے ارال نے خرید کر خوب زلیل کیا کمانڈر ارال تیر مار کے استاد کو مارنے ہی والا تھا کہ ارتگرل غازی اسے بچا کے خرید لیتے ہیں ارتگرل نے ہجاتورین کو خرید کے آزاد کر دیا مگر استاد آزادی کی بجائے ارتگرل غازی کی خدمت کرنا پسند کرتے ہیں تو ارتگرل غازی اسے اپنے ساتھ قبیلے لے گئے دوستو استاد ہجاتورین غازی کو بتاتے ہیں کہ میں گورنر کے لیے ایک کانچ سے سونا نکالا کرتا تھا جو کہ کافی سال پرانی بات ہے لیکن اس کا راستہ مجھے آج بھی یاد ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں سونا آپ کے لیے نکالا کروں گا ارتگرل غازی اس بات پر رضا مند ہو جاتے ہیں اور ہجاتورین کو ضرورت کا سامان اور سپاہی دے کر سونا نکالنے کے لیے بھیج دیا گیا پہلی بار تو استاد ہجاتورین ناکام ہو گئے مگر دوسری بار وہ وہاں سے سونا ڈھونٹ کے لے آتے ہیں کافی سونا نکالنے کے بعد کمانڈر ارال کو استاد ہجاتورین پر شک ہو جاتا ہے جس وجہ سے استاد کا پیچھا کرتے کرتے ارال ہجاتورین کو مروانے ہی والا تھا کہ ارتگرل غازی کو خبر مل جاتی ہے تو ارتگرل غازی نے استاد کو بچا لیا اور پیچھا کرنے والے کو جہنم واصل کر دیتے ہیں بعد میں ارتگرل غازی ندی سے کام بند کروا کے استاد ہجاتورین کو قلعے کے اندر جاسوس بنا کے پھیج دیتا ہے استاد ہجاتورین اور دمرل نے جاسوس بن کر وہاں پر ایک دکان لے لی یہ دونوں قلعے کے اندر جاسوسی کرتے رہے اور بہت سی اہم معلومات ارتگرل غازی کو دیتے رہے ایک دفعہ جب ارتگرل کا بھائی دندار بے قلعہ کے اندر قید ہو جاتا ہے تو وہاں پر استاد ہجاتورین نے اس کی بہت مدد کی پھر ایک دفعہ ترگت سپاہیوں کے ساتھ مل کر سلیبیوں کے قلعے میں کمانڈرز کو مارنے آیا تو جب ترگت بھاگنے والا تھا تو اس وقت بھی استاد ہجاتورین ترگت کی مدد کرتے ہیں یہ سب ہو جانے کے بعد ایک دفعہ ارال بدقسمتی سے ہجاتورین کو قلعے کے اندر دیکھ لیتا ہے ارال فوراں کمانڈر ویسیلس کو بتاتا ہے کہ یہ تو ارتگرل غازی کا ایک جاسوس ہے جس کے بعد ارال نے استاد کو دکان کے اندر ہی شہید کر دیا اور اس کی لاش ارتگرل غازی کو بھیجوا دیتا ہے دوستو دمرل پہلے خوشنود قبیلے کا سپاہی اور تیمور کا ساتھی ہوتا ہے تیمور کے شہید ہونے کے بعد دمرل کی وفاداری ارتگرل غازی کے ساتھ ہو گئی جب ارتگرل غازی اپنے قبیلے کی طرف ہجرت کرتا ہے تو دمرل اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کے بعد کوئی بھی ایسی جنگ نہ تھی جس میں دمرل نے ارتگرل غازی کا ساتھ نہ دیا ہو ارتگرل اس کو استاد ہجہ تورین کے ساتھ کراچی سار قلعے کے اندر جاسوس بنا کے بھیجتا ہے جہاں سے کافی اہم معلومات حاصل کر کے ارتگرل غازی تک پہنچائی گئیں استاد ہجہ تورین کے پکڑے جانے کے بعد دمرل جب قلعے میں پہنچا تو اس کے پیچھے سپاہی لگ جاتے ہیں کہ یہ بھی جاسوس ہے دمرل بھاگتے ہوئے ایک تاجر کے پاس جا پہنچا جس کی انہوں نے پہلے مدد کی ہوتی ہے یہ تاجر دمرل کو اپنے پاس ایک سیبوں والی بڑی ٹوکڑی میں چھپا لیتا ہے اور اسے قلعے سے باہر نکال دیتا ہے دمرل نے قبیلے میں واپس آ کر ارتگرل غازی کو ساری معلومات دے دی دوستو ایک دفعہ برکے خان کے جاسوسوں نے جہاں پر ارتگرل غازی سے ملاقات کرنی تھی وہاں حفاظتی دستے میں دمرل بھی شامل تھا یہاں پر دشمن مسلمانوں پہ بہت خطرناک حملہ کر دیتے ہیں اور اس اٹیک کے دوران دمرل ایک تیر کا شکار بن جاتا ہے اور گھوڑوں پہ سوار دشمن اسے اپنی تلوار سے شہید کر دیتے ہیں نمبر ون روشان دوستو روشان ارتگرل کا ایک بہادر جانباز ساتھی ہوتا ہے جو بہت ساری جنگوں میں ارتگرل غازی کے شانہ بشانہ کھڑا رہتا ہے اور ہمیشہ دشمن کے لیے لوہے کے چنے ثابت ہوتا رہا جب گھل بانوں پہ خوشنود کی موت کا الزام لگایا گیا تو اس وقت روشان ہی وہ شخص تھا جو گھل بانوں کو کھیمے سے بھگا کے لے جاتا ہے اور گھل بانوں پھانسی کے پھندے سے بجھ جاتی ہے دوستو جب ارتگرل غازی دندار بے اور روشان کو اہم معاملات کے لیے کونیاں بھیج رہا تھا تو دندار بے گلتی سے گونلی خاتون کو وہ ساری بات بتا دیتا ہے اور یہ بعد بعد میں لیگ ہو کے کمانڈر ویسیلس اور ارال تک پہنچ گئی جس وجہ سے وہ جنگل میں گھات لگا کے روشان اور دندار بے پہ حملہ آور ہو گئے دندار بے زخمی ہو جانے کی وجہ سے دشمنوں کی قید میں چلے گئے جبکہ روشان شدید زخمی حالت میں قبیلے پہنچ کے زخموں کی تاب نالاتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے تو دوستو یہ تھے ڈراما سیریل ارتغرل غازی میں شہید ہونے والے چھ ایسے وفادار ساتھی جنہوں نے ارتغرل غازی کے لیے اپنی جان بھی قربان کر ڈالی تو ان سب میں سے کون سا شہید آپ کا سب سے فیوریٹ تھا اس بات سے ہمیں کومنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے ابھی ہمارے انسٹاگرام پیچ کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں